اخوانیت حقیقت کے آمینے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلیٰ سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلیٰ آلہ وصحابی اجمعین ام آباد محترم ناظرین کرام اسلام کے اندر اسلامی دعوت دین کی تبلیغ بہت ہی واضح ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سورہ علیٰ عمران میں واضح طور پر فرمایا تمہارے اندر ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف حکم دیں عمر بالمعروف نئی المنکر کا فریضہ اندام دیں یعنی بھلائی کا حکم اور برائی سے روپنا اس کام کو انجام دینے والا ہونا چاہیے اور یہی لوگ کامیاب ہیں اسلام کے اندر دعوتی تنظیمیں اور جماعتیں جو اٹھتی ہیں اسی چیز کو مد نظر رکھتی ہیں کیونکہ یہ حالات کا تقاضہ اور اسی طریقے سے اسلام کا بھی تقاضہ ہے کہ ہر سماج کے اندر ہر جگہ ایسی ایک ٹیم ہونی چاہیے جو سماج کے اندر دینی اعتبار سے اصلاحی اعتبار سے وہ کام کرے لوگوں کے اندر جو خرامیاں پیدا ہو گئی ہیں خاص طور سے عقیدے میں اور دیگر دینی امور کے اندر جو ان حرافات پیدا ہو گئے ہیں ان کی اصلاح کریں بطور خاص شرک اور بدات کا خاتمہ کریں اور توحید کو عقیدے کو لوگوں کے دلوں میں راسق کریں جو کی خاص حدف لے کر کے انبیاء کو بھیجا گیا تھا ایسے علماء اور دعات جو کی وارثین انبیاء ہیں وہ اپنا کام انجام دیں سماج کے اندر دینی ناحیے سے اور سماجی ناحیے سے جو بھی خرامیاں اور ان حرافات پیدا ہوئے ہیں ان کا خاتمہ کر کے ان کی اصلاح کر کے دعوتی جماعتیں اور تنظیمیں اسی بنیاد پر بنتی ہیں لیکن آپ اخوان المسلمون جماعت جو کی دین کا نام لے کر اٹھی اس کی پوری آپ تاریخ دیکھیں گے تو یہ جو اصل حدف ہوتا ہے دینی اور دعوتی جماعتوں اور تنظیموں کا اس اصل مقصد کو چھوڑ کے اس کے یہاں سب کچھ پائیں گے میں پچھلی نشست میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا کہ اس جماعت نے کن لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنایا ہے اور کن کے افکار و نظریات پر اس نے عمل کیا ہے ایک مسلمان کا آئیڈیل کون ہو سکتا ہے اس کے سامنے قرآن اور حدیث واضح ہے صحابہ نبی اکرم کی زندگی صحابہ کی زندگی اس کے لئے آئیڈیل ہے وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے یہ آپ کے لئے آئیڈیل ہے عُسْوَا ہے نمونہ ہے عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ میری سنت کو لازم پکڑو اور خُلَفَاءِ رَاشِدِينَ کی سنت کو لازم پکڑو صحابہ کو آئیڈیل بتایا گیا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهْ تَدَو اگر وہ ایمان لائے اسی طرح جیسے تم ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت پر مانے جائیں گے وہ ہدایت پر ہوں گے اسی وقت جب وہ اسی ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لائے ہو صحابہ کو یہاں پر خطاب آئے یہاں آپ دیکھیں گے تو صحابہ کو اسوہ نمونہ اور آئیڈیل بتایا گیا ہے ایمان کے اندر مَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِئِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّهُ وَنُسْلِهِ جَهَنَّمُ وَسَعَدْ مَسِيرًا یہ ہدایت واضح ہونے کے بعد جو رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کا راستہ چھوڑ کے دوسرے راستے پر چلے یہاں مومنین سے مراد مفسرین نے لکھا کہ صحابہ ہے یہ صحابہ کا طریقہ تھا منحس تھا ان کا جو راستہ تھا اس کو چھوڑ کے جو دوسروں کے راستے پر چلے گا رسول کی مخالفت کرے گا تو ہم اس کا معاملہ اسی پر چھوڑ دیں گے اور اللہ جس کا ساتھ چھوڑ دے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا اس لئے ختم آیا پر کہا گیا وَنُسْلِحِ جَهَنَّمُ وَسَعَدْ مَسِیرَةً یعنی جہنم کا راستہ اسے دکھایا گیا تو آپ دیکھیں یہاں پہ سنت رسول اور عصوہ صحابہ کا ذکر کیا گیا ہے اور اسی بنیاد پر جو لوگ نبی کی سنت پر کاربند ہوتے ہیں اور صحابہ کے منحج پر چلتے ہیں ان کے عصولوں پر انہی لوگوں کو اہل سنت والجماع کہتے ہیں بعض حدیثوں میں الجماع کا لفظ واضح طور پر آیا ہوا ہے اور بعض روایتوں کے اندر مَا آنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِ کا لفظ آیا ہوا ہے تو جماع سے مراد وہی صحابہ کرام ہے بات کے لوگ نہیں ہیں جیسا کہ کچھ لوگ ایسا بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں مراد ہماری جماعت ہے پلانی کی جماعت ہے ایسا کچھ نہیں ہے صحابہ کی جماعت مراد ہے یا مسلمانوں کی عام جماعت مسلمانوں کی جب عام جماعت آپ مراد لیں گے تو وہاں پر جماعت المسلمین وغیرہ کی الفاظ ڈالنا پڑتا ہے اضافت کے ساتھ ورنہ جب الجماع کا لفظ آئے تو اس سے مراد صحابہ کی جماعت ہوگی تو صحابہ کا جو منحج اور طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اسی کو اختیار کرنا اسی پر چلنا یہ ہمیں سکھایا گیا ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں بہت ساری سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں وہ کچھ سکسیتوں کو اپنا آئیڈیل بناتی ہیں کہتے ہیں ہم فلا کی جو ہے نقص قدم پر چل رہے ہیں ان کے اصولوں پر ہم چل رہے ہیں فلا کے اصولوں پر ہم چل رہے ہیں تو اس جماعت کے اندر بھی بہت ساری ایسی سکسیتیں ہیں جن کو یہ آئیڈیل بناتے تھے جمال الدین افغانی کے اصولوں پر ہم چل کے کام کر رہے ہیں سیخ محمد عبدہ کے اصولوں پر ہم چل کے کام کر رہے ہیں رشید رضا مصری مصطفیٰ کامل اور محمد فرید کے اصولوں پر ہم چل کے کام کر رہے ہیں یہ جمال الدین افغانی جو کی ان آئیڈیل سکسیات میں بہت مصہور ہیں اکوان المسلمون کے اندر اور جن لوگوں نے ان کے بارے میں بہت کچھ لکھا اور عالمی اسلام میں ان کے افکار کو فائل آیا انہی کے تعلق سے پچھلی نشست میں باتیں ہو رہی تھی اور ان کی زندگی پر کچھ باتیں ہوئیں کیوں کیسے اپنا القاب بدلتے تھے اپنا لباس بدلتے تھے اور دنیا کے خاص طور سے عالمی اسلام کے مختلف خطوں میں کیسے جاتے تھے اور جگہ جگہ جمعیتیں اور تنظیمیں قائم کرتے تھے مصر کے تعلق سے وہاں مصر میں قاہرہ میں رہتے تھے علی وردی جنہوں نے ایک بڑی کتاب لکھی ہے لمحات استعمائیہ فی تاریخی العراق الحدیث اس کے اندر جلد نمبر تین صفہ تین سو بارہ میں کہتے ہیں کہ قاہرہ کے اندر ایک عزبکیہ نامی گلی تھی وہاں پر یہ جو ہے سراب پینے جایا کرتے تھے اور وہاں ایک بار میں جاتے تھے جہاں پر یورپین لڑکیاں ہوتی تھی اسی کتاب کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ ان کے پاس ایسے خطوط ملے جو یورپین حسیناؤں کی طرف سے بھیجے گئے تھے ان کی زندگی کے بارے میں اس کتاب کے اندر بہت کچھ لکھا ہوا ہے بلکہ انہوں نے اور آگے لکھا جہاں تک موصوب کی نماز پڑھنے کا تعلق ہے تو وہ بہت ہی لاپروات ہے نبھانی نے اپنی کتاب آر رائیہ السورہ کے اندر ان کے تعلق سے لکھا ہے کہ موصوب سے میری ملاقات مصر کے اندر بارہ سو ستانبے ہجری میں ہوئی تھی جب وہ جامعہ اظہر کے پاس رہا کرتے تھے ایک بار مغرب سے پہلے میں ان سے ملا اور قریب قریب ان کے پاس میں عشاء تک بیٹھا رہا لیکن انہوں نے مغرب کی نماز نہیں پڑی ان کا عقیدہ اور منحج کیسا تھا اس پر آپ تاجب کریں گے لیکن یہ چیز ہے اخمار المسلمون کے یہاں کوئی تاجب کی بات نہیں ہے ان کا جو عقیدہ تھا وہ رافضی عقیدہ تھا اور یہ بابیہ کی طرح نجبت کرتے تھے اپنی جو کی سیوں میں ایک فرقہ ہے اور اسی فرقے کا کہنا ہے عقیدہ ہے بابیہ فرقے کا کہ دیگر پیسوں کی طرح نبوت بھی ایک قسبی چیز ہے جیسے انسان کوئی نہ کوئی پیشہ اکتیار کرتا ہے اور وہ قسبی ہوتا ہے تو ان کا کہنا تھا نبوت بھی ایک قسبی چیز ہے اس سے مطلب ہی ہو جائے گا کہ نبی تو کوئی بھی بن سکتا ہے قادیانی بھی یہی بات کہتے ہیں تو یہ چیز انہوں نے ترکی میں رہ کر کے کہی تھی اس کے بعد ان پر فتوے لگے کفر اور الہات کے وہاں سے ان کو چھوڑ کے مصرہ نہ پڑا یہاں پر بھی علماء نے ان کے خلافت و جارے گیا تھا پرانچہ احمد امین نے اپنی کتاب جو کی مسئول کتاب ہے اس کے اندر کہتے ہیں صفحہ 110 پر کہ ان کے مذکورہ قول ہی کی وجہ سے یہ جو ان کا عقیدہ تھا کہ نبوت دیگر تمام پیسوں کی طرح سے ایک قسبی چیز ہے لوگوں نے ان پر الہاد کا الزام لگایا ان کے اس بات پر لوگوں نے ان پر سخت تنقید کی کی نبوت ایک پیشہ نکسبی چیز ہے اور اسی مسئلے کو لے کر ایک بار لوگ ان پر اس قدر بھڑک اٹھے کہ آستانہ سے انہیں بھاگ جانے کا مسورہ دے دیا گیا آستانہ ترکی کا جو دارالخلافہ تھا استمبول اس کو آستانہ کہتے تھے وہاں سے یہ مصر آئے تو یہاں کے علماء نے بھی ان پر سخت تنقید کی اور سیخ علیس اور دیگر لوگوں نے ان پر الہاد کا الزام لگایا سلیم انجوری جو کی عیسائی شاگرد ہے اس نے اپنی کتاب تاریخ الوستاز الامام کے اندر کہا اس نے پوری تاریخ لکھی ہے ان کے بارے میں دو جلدوں کے اندر کہ ایک بار آپ نے پیشوں پر برجستہ خطاب کیا جس میں غلو کرتے ہوئے آپ نے نبوت کو بھی ایک معنوی پیشہ قرار دیا اس پر طلبہ آپ پر بھڑک اٹھے اور اس وقت کے اخباروں نے آپ پر خوب تنقید کی آگے لکھا کہ موصوب کا سیاہ مذہب اپنانا کوئی ڈھکا چھپا نہیں رہ گیا تھا مطلب یہ کہ وہ چھپ کے رہتے تھے سنی بھیس میں رہتے تھے لیکن جب وہ ایران جاتے تھے تو وہی جو ہے سیاہ امامہ سیاہ پگڑی پہننے لگ جاتے تھے اور اپنے آپ کو حسینی کہتے تھے لیکن کچھ دنوں کے بعد لوگ سمجھ گئے ان کا عقیدہ اور ان کا منحج کہتے ہیں کہ چنانچہ افغانی کے خالہ ذات بھائی مرزا لطف اللہ خان انہوں نے اپنی کتاب جمال الدین اسدہ بازی اس کے اندر لکھتے ہیں کہ سلطان عبد الحمید کے سامنے جمال افغان الدین کی حقیقت اس وقت کھل کر سامنے آ گئی جب مظفر الدین شاہ نے ایرانی سفیر علاو الملک کے دستاویز کو پڑھ کر سنایا وہ دستاویز جسے ترکی حکومت کی طرف بھیجا گیا تھا جس میں دو ٹوک دلیلوں سے یہ ثابت کیا گیا کہ جمال الدین ایرانی شیعہ ہیں افغانی لباس اور سنی مسلک کے نام پر اپنا عقیدہ اور مسلک چھپا کر رکھ لباس ان کا افغانی رہتا تھا سنی ملکوں کے اندر اور وہ سنی مسلک کو بظاہر اپنا کر چلتے دے تاکہ ان کا جو اصل عقیدہ اور منحج ہے وہ چھپا رہ جائے ان کے جو ہے لباس کے اندر مصطفیٰ فوزی غزال نے اپنی کتاب دعوتو جمال الدین افغانی فیمی جان اسلام کے اندر لکھا کہ اگر ہم موصوب کی پوری تعلیم پر ایک تائرانہ نظر دوڑائیں تو پتہ چلے گا کہ آپ کی پوری تعلیم سیئی تھی یعنی ان کا عقیدہ اور منحج کیسا تھا ان کا سلوک اور رویہ کیسا تھا اس کے بعد ان کی تعلیم کہاں سے انہوں نے حاصل کی پوری تعلیم سیئی تھی آپ جتنے بھی مدرسوں میں اور جتنے بھی شیوک سے تعلیم حاصل کی ہے سب خالص سیئیہ تھے سنانچہ آپ نے افضائی تعلیم ایک ایرانی شہر قضوین میں حاصل کی بتا جاتا ہے کہ اسی شہر میں ایک بار موصوف کو شاہ ناصر الدین کے قاتل بابی کے ساتھ جیل بھی جانا پڑا تھا اور پھر وہ وہاں سے منتقل ہو کر تہران آئے ایران کی جو رازدھانی ہے اور وہاں پر انہوں نے تعلیم حاصل کی پھر وہاں سے وہ عراق گئے جہاں کہ سیئی مقدس جگہوں پر علمی حوزات کے اندر عالی تعلیم حاصل کی جہاں پوری دنیا سے سیئیہ علم حاصل کرنے آتے ہیں آپ کے سارے مشائق سیئیہ تھے مثلا آقا خان صادق سیکھ مرتضی اسی طرح قاضی بیشر حافظ دراز اور حبیب اللہ کندھاری اب اس کے بعد کیا اس میں کوئی صبح رہ جاتا ہے کہ آپ پک کے اسناسری سیئیہ تھے اس طرح سے سوال کیا گیا ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ دکتور عبد المنعی محمد حسنین نے اپنے کتاب جمال الدین اسدہ بازی میں پوری سراحت سے لکھائے گی موصوب جعفری مسلک کے اسناسری سیئیہ تھے اور آپ کی ایرانی سیئیہ ہونے پر بہت ساری قطعی دلیلیں موجود ہیں بلکہ تحقیر سے کہا کہ اپنے ملک ایران اور مذہب شیعہ کے لیے سخت متعصب بھی تھے یہاں تک کہ اپنے ساتھ ایک شیعہ خادم بھی رکھتے تھے جس کا نام ابو طراب تھا اور اسے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے جہاں کہیں بھی جاتے موصوب جس طرح اپنا لباس بدلتے رہ دیتے اسی طرح ان کی فکر میں بھی تلوون مزاجی تھی توانچہ شیعہ کے ساتھ بابیت کا الزام بھی ان پر لگایا گیا اور بہائیت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے کہ اسلام کا سخت ترین دسمن ہے جسے انگریزوں نے اٹھار سو ترالیس بریٹس کانفرنس کے موقع پر پیدا کیا اور اس کے لیے مرزا حسین علی مازندرانی کو کھڑا کیا گیا جس نے اپنا لقب بہاود دین میں پورا ساتھ دیا جمال الدین پکے ماسونی تھے اسے ہر کوئی جانتا ہے جمال الدین افغانی اس پر بھی بات آئے گی کہ یہ کیسے ماسونیت میں شامل ہوئے بلکہ یہ کیسے جو ہے ماسونی استعمال کو چلاتے بھی تھے اس بات کو ان کی زندگی پر جنہوں نے تحقیق کر کے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں ان سب نے اس کو ثابت کیا ہے جیزے کہ علی عبدالحلیم محمود کی کتاب اسی طریقے سے ابراہیم عدوی کی کتاب رسید رضا الامام المجاہد صفحہ نمبر ایک سو ستانبے ان ساری کتابوں کے اندر اس طریقے کی بات نے لکھی ہوئی ہے ان کے عقیدے پر اور منحج پر انہوں نے بہت سارا مواد لکھا ہے چنانچہ مصطفی غزال اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جمال الدین افغانی یہ بابی تھے ابو الہدہ سیادی انہیں مازندرانی کہتے تھے کیونکہ وہ بابی تھے کیونکہ ان کے اندر بابیت کے سارے افکار عقائد پائے جاتے تھے دکتور امارہ اپنی کتاب الامال الکاملہ امال الکاملہ جو ہے یہ سیخ محمد ابدا اور جمال الدین افغانی اور رسید رضا ان تینوں کے تعلق سے انہوں نے اس میں تفصیل سے لکھا ہے اس کتاب کے اندر انہوں نے محمد رسید رضا اور اسی طریقے سے محمد رسید رضا نے اپنی کتاب تاریخ الوستاز الامام رسید رضا نے جو ہے الوستاز الامام جو ہے یہ محمد ابدا کو لکھا انہوں نے ان کی زندگی پر تفصیل سے انہوں نے لکھا ہے کہتے ہیں کہ ابو الحدرہ سیادی نے رسید رضا کے پاس خط لکھا کہ آپ لوگ کیسے جمال الدین افغانی کا دفاع کرتے ہیں جبکہ سرکاری محکموں میں ثابت ہے کہ وہ مازند رانی ہیں یعنی بابی ہیں سخت متاسف سیاہ گھرانی سے ان کا تعلق وہ دین سے ویسے ہی باہر ہیں جیسے تیر کمان سکار سے نکل جاتی ہے موصوب کی بابیت پر یہ دلیل بھی دی جاتی ہے کہ ایرانی شاہ ناصر الدین کا قاتل بابی تھا جو کی جمال الدین کا مقلت تھا اور ان کے معتقدین میں سے تھا اور جس وقت حکومت بابیت سے جڑے لوگوں کو پکڑ رہی تھی اس وقت انہیں بھی پکڑا گیا تھا اور قاتل ہی کے ساتھ انہیں بھی ایک ہی جیل میں ڈالا گیا تھا بارہ سو انہ سٹھ ہجری میں جب ایرانی بادشاہ ناصر الدین کا قتل کیا گیا تو اس وقت قاتل نے یہ جملہ کہا تھا لو جمال الدین کے نام پر اور بہائیت کو ماسونیت نے ہی قائم کیا تھا کہ حلولی صوفیت اور وحدت الوجودی الہادی فکر نے سارے ادھیان کو ایک دین بنا کر پیس کیا جائے محسن عبد الحمید کے کتاب ہے حقیقت البابی والبہائی اس کے اندر یہ ساری ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی مصر میں جا کر جمال الدین ابغاری نے یہی کیا ماسونیت کی طرف انہوں نے دعوت دی با قائدہ اور سارے ادھیان کو ایک دین بنا کر پیس کیا سنانچہ بعد میں اخوانی جماعت کے اندر جو یہ خاص طور سے حسن بنہ نے اس کو شروع کیا تھا تقریب بین المذاہب کی جو اسلام کے اندر مذاہب پائے جاتے خاص طور سے سیعہ اور سنی ان سب کو ایک کیا جائے یہ فکرہ انہوں نے کہا سے لیا تھا یہ جمال الدین افغانی اور محمد عبدہ سے کیونکہ انہوں نے تقریب بین الادیان کا جو ہے ایجنڈا پیس کیا لوگوں کے سامنے کہ تمام ادیان کو ایک ساتھ ملایا جائے بطور خاص عیسائیت یہودیت اور اسلام کو جمال الدین افغانی نے یہ پہلے فکرہ پیس کیا تھا اور محمد عبدہ نے اس پر جم کر کام بھی کیا تقریب بین الادیان کے اوپر اور ظاہر سی بات ہے ان کے پورے کارنامے کو دو لوگوں نے جمع کر دیا ہے علامہ الکاملہ کے اندر دکتور محمد ہمارا نے اور اسی طریقے سے تاریخ الوستاز الامام کے اندر رشید رضا مصری نے تو جمال الدین افغانی اور اسی طرح سے محمد عبدہ جو شیخ محمد عبدہ کے نام سے جانے جاتے ہیں مفتی عام شیخ محمد عبدہ جن کے جو ہے خاص شاگرد مانے جاتے ہیں رشید رضا مصری اور ان کے تمام کارناموں کو انہوں نے جمع کر دیا ہے دو جلدوں میں کتاب لکھی ہے باقاعدہ تاریخ الوستاز الامام اس کے اندر سب جمع کر دیا ہے منوان بلکہ ان کا دفاع بھی کرتے تھے حق نہ حق ہر چیز کا دفاع کرتے تھے سید رشید رضا مصری تو یہ لوگ کیسے ماسونیت کے اندر شامل تھے اور مصری کے اندر عالمی اسلامی کے اندر کام کر رہے تھے اور ماسونیت کا جو سب سے بڑا اجنڈہ ہے سب سے بڑا جو نصبہ لین ہے وہ تقریب بینل ادیان کا ہے کہ سارے ادیان کو ایک بنایا جائے کسی کو کوئی امتیاز حاصل نہ رہے کوئی خصوصیت حاصل نہ رہے اور اصل مقصد جو ہے اسلام کو اس میں جو ہے گم کرنا تنانچہ بعد میں جو اخوانیوں نے یہ جو شیعہ اور سنی کی طرف دعوت دی اور اس کو فیل آیا یہاں بھی وہی مقصد تھا کہ عالمی اسلام کے اندر سنیوں کے اندر آہل سنت الجماعت کے اندر سیعیت کو عام کرنا رہفظیت کو عام کرنا بطور خاص ایران کو پروموٹ کرنا اور رہفظ کو جگہ دینا سنانچہ بہت سارے لوگوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اس عمل سے یعنی تقریب بين السنہ اور سیعہ اس سے جو ہے کوئی ایک بھی سیعہ جو ہے سنی ہوتے نہیں دیکھا گیا اس دعوت کی بنیاد پر جن لوگوں نے تقارب پیدا کرنے کے کوشش کی خوانیوں نے ان کی وجہ سے کوئی ایک بندہ بھی جو ہے اسہ نہیں ہوا کہ قریب آنے سے متاثر ہوا اور جو ہے کوئی سیعہ اپنے جو ہے مذہب کو چھوڑ کر کہ وہ ہو گیا سنی اہل سنت الجماعت کو اختیار کرتے البتہ جو ہے بہت سارے سنی جو ہے تو سیعہ ہو گئے یا وہی عقیدہ اور فکر کے حامل ہو گئے بلکہ حسن بنہ کے خاندان میں بھی کچھ لوگ اس سے متاثر ہوئے سیعہ ہو گئے بولو جب ان کے خاندان میں لوگ جو ہے سیعہوں سے متاثر ہو جاتے ہیں تو دوسرے کتنے متاثر ہوئے ہوئیں گے بلکہ بہت سارے سیعہ ہوئے مصر میں خاص طور سے اور دیگر جو ہے ممالک میں بہت سارے لوگ جو ہے اس دعوت کی وجہ سے اکھوانیوں کے اس دعوت کی وجہ سے تقریب میں سیعہ اور سنہ کے وجہ سے بہت سارے جو ہے سیعہ بنے لیکن کوئی بھی جو ہے سیعہ جو ہے سننے ہو جائے ایسا سننے کو نہیں ملا ان کی دعوت کی اثر سے اسے کوئی متعلق کیا ہو ذاتی متعلق کیا ہو قرآن اور حدیث کا سیرت کا ہو گیا ہو وہ الگ بات ہے ان کی اس دعوت کی بنیاد پر ایسا نہیں آ پائیں گے لیکن ان کے درمیان تقارب بہت ہے آج بھی ہے وہ کم کبھی نہیں ہوگی کیونکہ دونوں کا کم بھی کرتے ہیں وہ کبھی جو ہے الگ نہیں ہو سکتے ہیں جمال الدین افغانی کی زندگی پر انشاءاللہ اگلی نیسست میں بھی ہماری گفتہ کو جاری رہے گی تب تک کیلئے اندزار کیجئے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں